باغوں کے شہر میں زہریلی گیسوں کا اخراج لاہور کا فضائی میار مسرے صحت کرا علودہ ترین شہروں میں پھر سرے فہرست لاہور کا ائر کوالٹ انڈیکس مجموعی طور پر دو سو آٹھ اکور جہار ٹاؤن دو سو بیاسی یو ایس کاؤنسلیٹ دو سو ستائیس ٹھوکن یاس بیک دو سو آٹھ اور اسکری ٹین میں ائر کوالٹ انڈیکس دو سو رہا شہریوں کو سانس لینے میں دشواری آنکھوں میں چبھن ہونے لگی مہارین نے ماس سمیت دگر تعدابیر اپنانے کا کہتیا پولیو لاہور میں اپنے پنجے گارنے لگا سو رچ کے مزید تین نمونوں میں وارس کی تستیق ملتان روڈ، آوٹ فولڈ روڈ، گلشنے راوی ڈیسپوزل سٹیشنز کے نمونوں میں وارس پایا کیا قومی دارہ صحت کی رپورٹ جاری، شہر میں پولیو کے خلاف بار بار موہم چلانے کے باوجود وارس سے چھٹکارہ نامل سکا جان بچانے والی عدویات کے کس نمونے غیر میاری قرار انجیکشن، اکیسٹوسین، ٹابلٹ، سولو ورین کا بیج غیر بیاری قرار انفیوین، میٹرائن، سیرپ، کیرینول کے بیجز فیل قرار پائے مہگمہ صحت کا عدویات کے غیر بیاری بیج مارکٹ سے فوری ہٹانے کا حکم آٹے کی قیمت میں ایک بار پھر بڑا اضافہ پنجاب کی آٹا ملز نے 20 کلو کا تھیلہ 40 روپے مہنگا کر دیا آٹے کی سرکاری قیمت 1730 مارکٹ میں 1770 کا تھیلہ فرو آٹا مہنگا ہونے پر روڈی کی قیمت بڑھنے کا خدشہ شہریوں نے حکمت سے ایکشن لینے کا مطالبہ کر دیا پنجاب میں 28 ڈی ایس پیس کے تکروں تباتے آمبر جہان ڈی ایس پی لیگل آپریشنس 3 لاہور مکرر فخر بشی راجہ ڈی ایس پی انویسٹیگیشن باگبان پورا تائنات منصور الحسن کہنا کامران زمان نو لکھا لکھا ہے دانشان جہ ڈی ایس پی اورگنایزد قرام سیٹی میاں قدیر کینٹ تائنات فورینسک سائنس ایجنسی کو ایتھارٹی میں بدلنے کا فیصلہ حکمت نے فورینسک سائنس ایتھارٹی ایکٹ کی منظوری دے دی ایتھارٹی ایجنسی کی نصفت مزید باقی فیار ہوگی وزیراعالہ مریم نواز ایتھارٹی کی چیئر پرسن ہوں گی سیکیٹریز اور فورینسک ماہرین سمیت تیرہ ارکان ہوں گی شہر میں الیکٹرک بسیں چلانے کا منصوبہ بسوں کے میکینیکل چکپ کو آؤٹسورس کرنے کا فیصلہ ایک بس کی آٹھ کروڑ آٹھ لاکھ لاغت آئے گی سباہ وزیراعالہ ٹرانسپورٹ کے مطابق الیکٹرک بس بارہ سال تک آپریشنل رہے گی پنجاب میں الیکٹرک بسوں کی ایک وی وارک شاپ نہیں ہے تعلیمی مایار میں سرکاری دارے پرائیوٹ سے پیچھے رہ گا ہے انٹر میں پہلی تین پوزیشن پر پرائیوٹ طلبہ آگے آگے رہے تیرہ سی فیصد پوزیشن پرائیوٹ اداروں کی طلبہ نے حاصل کی صبح بھرگے دو تعلیمی بورڈز میں سرکاری داروں کی طلبہ نے زیادہ پوزیشن حاصل کی سرکاری سکولوں میں ایک وارٹی ایشارنس ٹیسٹ مراقب کروانے کا فیصلہ ٹیسٹ دوسری تیسری اور چوتھی جماعت کا لیا جائے گا خراب نتائج پر متعلقہ ادارے کی میمبرشپ منصوب کیے جانے کا خدشہ پارٹنر سکولوں نے کیو ای ٹیسٹ دسمبر کی بجائے جنوری میں لینے کا مطالبہ کر دیا ڈینگی مچھر کے شہر میں حملے جاری چھابس کھنٹے میں وارس کے مزید دو مریض ڈپورٹ صوبے میں ڈینگی کے ایک سو انچاس کیسیس ساب نے آئے راوی شہر میں اینٹی سموگ نائٹ آپریشن مہم شروع پائرول آئیسس پلانٹ دو کار کھانے خراب سبسکرائبرز والی فیکٹریان سربا مہر روڈا نائٹ آپریشن میں ساپ سکٹری ملازم بھی گرفتار ادھر سموگ روپ تھام کے لیے لاہور پلس کا محلیاتی تحافظ ایکشن پلان ٹرافک پلس نے بھی کمر کس رکھی ہے مقصود نشستوں کے فیصلے پر عمل درامت کے لیے سماعت کا تحریری حکم ہائی کورٹ کا نونیگا اور جمعیت علماء اسلام کی حد تک یک طرفہ کاروائی کا فیصلہ جسس راہل کامران شیک نے تحریری حکم جاری کیا پی ٹی آئی بیبلز پارٹیا اور سنی تحاد کاؤنسل کو دبارہ نوٹس چاری سماعت 31 اکتوبر کو ہوگی بانیے پی ٹی آئی کی زمانت کی چار درخواستیں پراوسیکیوشن نے دلال کے لیے محلت طلب کر لی انزداد دہشتگردی عدالت کے جہج عیشت جاوید نے سماعت 18 اکتوبر تک ملتوی کر دی ادھر علیمہ خانم اور اسما خانم نے مقدمات کی تفصیل کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا وفاق اور پنجاب حکمت سمیت دیگر کو نوٹس چاری 15 اکتوبر کو جواب طلب پانچ اکتوبر کو لاہور میں احتجاج پولس پر پتھراؤ کا کیس انزداد دہشتگردی عدالت سے 26 پی ٹی آئی کارکنوں کی زمانت منظور فرید اللہ خان عبدالروف گوہر عباس حامد ناصر شامل دو دو لاکھ روپے کی مچل کے جمع کروانے کا حکم مصرر شیما کی درخواست سے زمانت پر سماعت 14 اکتوبر تک ملتوی ادھر سردار لطیف خوصہ روڈ بلوک کرنے کے کیس سے بری جوڈیشن ویڈیسٹریٹ اجاز زحمت نے کیس کا فیصلہ سنا کیا مشکوک بینک ٹرانزیکشنز اور منی لانڈرنگ کا مقدمہ پرویز اللہی اور دیگر کے خلاف کیس کی سماعت سابق وزریالہ آج بھی پیش نہ ہوئے عدالت نے ایک روزہ حاضری موافقی درخواست منظور کر لی حاضرے کے لیے فاروق عمین رانہ لیڈر مقرر سماعت پانچ نومبر تک ملتوی لیسکو افسران کے خلاف آور بیننگ کے مقدمات تیس لیسکو افسران کے بری زمانت میں دو نومبر تک توسی شاہ پورا اور باگبان پورا سبڈوین کے افسران حاصرے کے لیے عدالت پیش ہوئے سپیشل جج سنٹرل لاہور تنویر احمد شیخ نے سماعت کی خلیل الرحمن کا مرحانی ٹراب کیس میں پیش تامنا روشکی خلیل الرحمن کا مرک کے ساتھ وارٹس ایپ چیٹ کی فرنسی کی درخواست عدالت نے ملزمہ کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا انصداد دیشت قدی عدالت کی ڈیوٹی جج رشت جاوید نے اس زمانت پر استعمال کی شہری کو حراسہ کرنے کا مقدمہ وزرعالہ کے پروٹوکل آفیسر رزول فکار کے وارنٹ کرفتاری جاری جوڈیشن میڈی سٹریٹ ایجاز احمد نے طالبی کے باوتود پیشنا ہونے پر وارنٹ جاری کیے جوبلی ٹاؤن انڈیسس اپتال میں نیو ایمرجنسی بلوک کا افتتہ وزرعالہ مریم نواز نے مختلف شعبوں کا دورہ کیا سٹی سکین نیرسنگ سٹیشن انفرمیشن ڈیسک اور فیملی میڈیسن سینٹرس کا جائزہ لیا خاتون کی پولس کے خلاف دادرسی نہ کرنے کی شکایت ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سے ریپورٹ تلق تحریک انصاف دہشتگر جماعت ہے عظم بخاری نے ایک بار پھر پابندی لگانے کا مطالبہ کر دیا صبح وزر کہتی ہیں تحریک فساد کی احتجاج کی کال پاکستان کی ترقی کے خلاف علان جنگ ہے پی ٹی آئی ارکان کے رشتہ داروں کے گواہ کی ترتیر ایم میں نے جاوید وڑا اچھ کے رشتہ دار کا بیان چلا دیا چیف منیسٹرس چیلڑن ہارٹ سرجری پروگرام پر اچلا صبح وزرے صحت خواشا سلمان نفیق نے صدارت کی پارلیمانی سیکیٹری راشتہ لودھی سیکیٹری صحت اسمت محمود خان کی شرکت وائس چانسر یونیورسٹی آف چارلڈ ہیلت سائنسز پروفیسر مسود صادق بھی شریک ہوئے صبح وزرے لائف سٹوک اور زراعت صداشہ حسین کرمانی کی زیرے صدارت اچلا لائف سٹوک کارڈ بیوہ خاتین میں جاندروں کی تقسیم کے منصوبوں پر بات لائف سٹوک کارڈ کے ذریعے چالیس سے ایسی ازار فارمرز کو بلا سعود کرز دیا جائے گا گوانے پنجاب سے ہورس اینڈ ماؤنٹڈ آچھری فیڈریشن کے ٹریننگ کورس کے شرکاہ کی ملاقات سلیم حیدہ نے فیڈریشن کی کوششوں کو سراحہ اور اصنات تقسیم کی گوانے پنجاب نے نیزہ باسے کے فروغ پر زور دیا کہا پنجاب کی ثقافت سے جڑے روایتی کھیل بحال ہونے چاہیے زیرے تعمیر سیلیسٹیا آئی ٹی ٹاور کی بنیاد کا کام مکمل رافٹ کنکریٹ بورنگ کے بعد پہلی بیسمنٹ کی روپس لیپ کا کام جاری سیو سی بی ٹی مران امین نے این ایس آئی ٹی سیٹی کا دورہ کیا جائزہ اسلاس کی صدار ادھیکی تمیراتی کام وقت پر مکمل کرنے پر زور دیا روڑا کا رہائشی منصوبہ تکمیل کے مراحل میں چہار باگ ون میں ترقیاتی کام ہسی فیصد تک مکمل ایک ماہ میں اس آفیس اتکام مکمل کر لیا جائے گا ڈی ڈی سیلز تحسین آوان کی مطابق خریداروں کو نومبر کا اختتام تک قبضہ دی دیا جائے گا چیرمن کابینا کمیٹی برائے امن و امان کا اجلاس خواجر سلمان افیق نے اجلاس کی صدارت کی سیکیٹوی داخلہ نورل امین منگل کی سیکیورٹی انتظامات پر بریفنگ صبح وزیر بلال اکبر خان خطیبہ چاہی مسجد مولانا عبدالخابی رزاد سیکیٹوی عقاف سید طاہر حضا بخاری بھی شریک ہوئے کمیشنر لاہور کا اے سی سیٹی کینٹ آفیس کا دورہ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام آفیس کی واکنگ کا جائے سا لیا سٹرنٹ ڈیسٹ پر درخواست گزاروں کی تصدیق اور جسٹریشن کے عمل کا جائے سا لیا زید بن مقصود کا ڈی جی الڈی اے کے ہمرا گل بگ کا بھی دورہ حالی روڈ مین بولیورڈ گل باغ اور افیس سینٹر میں پیچ ورک کا جائے سا لیا ایل ڈی اور ٹیپا کنٹرولڈ ایریا کی پچاندی سٹکوں پر پیچ ورک مقامل کرے گا تین سو کلومیٹر ایریا کو پیچ ورک اور گھڑھوں سے ایک لیا کیا جا رہا ہے بہترین کارکردگی پر تاریفی سیٹیفیکیٹ تقسیم کرنے کی تقریب ایس ایس پی انویسٹیگیشن محمد نویت نے تاریفی سیٹیفیکیٹ دیئے انچارچ انویسٹیگیشن تھانا لیٹن روڈ اور ان کے ٹیم کی کارکردگی کو سراہا کیا مختوم احمد محمود لاہور ریس کلپ کے بلا مقابلہ چیئرمن منتخف سابق گورنر مسلسل پانچری بار لاہور ریس کلپ کے چیئرمن بنے یوسف رزا گلانی ڈاکٹر گوہر ایجاز سیدہ آبدہ حسین پرویز حسین ارباق محمد زہور منتخف اسمت علی رانجہ جاوید خالد بھی حصہ ہیں ایکسپورٹ سے ہی ملک ترقی کرے گا حکومت سنتوں کی ترقی چاہتی ہے آئندہ دنوں میں بچھلی سستی ہوگی وفاقی وزرے سنتوں تجارت رانہ تمیر حسین کا سازگار جنیٹ کی تقریب سے خطاب میاں صدہمید محمد منظور سمیت دیگر شخصیات بھی موجود فیڈرال بورٹ آف ریونیو کی ریجنل انٹیگریٹی کامیٹی کی تشکیلے نا صدر میاں بوسرشاد کامیٹی کے ووائس چیئرمن مقرر اوڈر فیڈریشن چیمبر اور گولڈن ونگ ایکنامک فورم کے زرے تمام نشیس ریجنل چیئرمن فیڈریشن چیمبر زکی اجاز سکندر افزل شاہد حسن شیخ سمیت دیگر شخصیات شریف صدر انجوم انتاجران مجاہد مقصود بڑھ کی زرے صدارت اشلاس لاہور کی مارکٹوں کے صدور کی شرکت انجوم انتاجران نے پانچ آئی پی پیس موہدیں ختم کرنے کو خوش آئند کراتے دیا کہا آئی پی پی سے پانچ موہدیں ختم ہونے سے بچھلی کی قیمت کم ہوگی گورڈا ہاؤس میں اکسپورٹ الومنار کمیونیٹی آف پاکستان کے تحت تقریب مقررین کا نیشنل ڈائلاؤگ ان پاکستان پرما کرائسس پر اظہار خیال مکال ملک محمد قاسم محرونی سا کی شرکت زلے ہما آصف اللہ عبدالخانی ڈاکٹر عثمان صدیقی سمیت دیگر شخصیات آئیں گریجویٹ کالیش خاتین کورڈ فوجہ سیٹ میں کالوکیشن میزبانی پرنسپل سمنزہ دانے کی ڈی پی آئی کالجیز پنجاب ڈاکٹر سید انسر کی خصوصی شرکت مختلف شبہ جات کی طالبات میں دکھنیاں تقسیم اساتسہ کو لائف ٹائم اچیفمنٹ شیلز دیگر ساتھ ناچنا میڈیکل جنیواسٹی میں ورلڈ این آٹ میڈے کی تقریب پوسٹرز کی نمائش پینٹنگز اور سیمنار ووئیس چانسر پروفیسر خالد مسود گوندل نے افتتح کیا ڈاکٹر آلیا زاہید اور ان کی ٹیم کی تاریف زابدیس کے بردے کیسی سے اگاہی کے لئے تقریب پاکستان انٹرکران جسائٹی کے تحت ڈاکٹرز کو لیکچر دیے گئے پچیس ممالک سے پندرہ سوکے قریب ڈاکٹرز نے شرکت کی چیرمن پی ایس ڈاکٹر فیصل مسود قریشی کی پریس کانفرنس ڈاکٹر پیٹر شاویز ڈاکٹر آلی اسکر بھی ہم رہا تھے ایکسپو سینٹر میں فرنیچر کی نمائش ملکی ستر سے زیاد کمتیوں کے فرنیچر پیش جدت اور ریوات کا حسین امتزاج شہلیوں کی نمائش میں دلچسپی نیشنل ایج گروپ چیمپینشپ کا دوسرا روس انڈر 14 گرلز 200 میٹر فری سٹائل میں شازانہ شاہد نے گولڈ میڈل جیت لیا رانیہ ادناب نے سلور اور شان سے تابش نے براؤنز میڈل حاصل کیا انڈر 16 گرلز 50 میٹر تک بیک سٹاک میں پنجاب کی آئیشہ وقاس نے گولڈ میٹل چیتا پریمیر سپر کرکٹ لیگ نیٹ سول نے اٹلیس ہونڈا کو نو وکٹو سے ہراتیا اٹلیس ہونڈا کی ٹیم نے 117 رنز کا حدف دیا نیٹ سول نے ایک وکٹو پر میٹ چیت لیا ایک اور میچ میں ڈی پی ایس نے ایک سپرٹیز 11 کو 15 رنز سے شکست دی ڈی پی ایس نے 172 رنز بنا ہے ایک سپرٹیز 11 سات وکٹو پر 157 رنز بنا سکی